ممو گیٹ کمیشن کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ ممو گیٹ کمیشن نے منصور اعجاز کو پیشی کے لیے چوبیس جنوری تک کی مولت دے دی ہے جبکہ حسین اقانی سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے آخری وقت اپنا بلاک پڑی کب استعمال کیا اور کہاں رکھا اس پر آئندہ پیشی پر بیان حلفی جمع کر آئیں رپورٹ کر رہے ہیں سردار حمید ممو گیٹ تحقیقاتی کمیشن کا اجلاس جسٹس فائز عیسا کی سربرائی میں ہوا منصور اعجاز کے وکیل اکرم شیخ نے کمیشن کو بتایا کہ ان کے موقع کو مسلسل دمکیاں مل رہی ہیں انہوں نے سویزر لینڈ میں پاکستانی سفارت خانے کو ویزے کی درخواست دے دی ہے لہذا انہیں پیش ہونے کے لیے پچیس جنوری تک مولت دی جائے کمیشن نے اس افسار کیا کہ واضح بتائیں کہ منصور اعجاز پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں جس پر اکرم شیخ نے کہا کہ منصور اعجاز اپنی اور فیملی کی حفاظت کے لیے انشورنس کروا رہے ہیں حسین اکانی کے وکیل زائد بخاری کا کہنا تھا کہ بلیک بیری ڈیٹا سے متعلق کمیشن غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے اور عالمی ذابطوں کا اترام کیا جائے حسین اکانی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایک غیر ملکی کو پاکستانی شہری پر ترجیح دی جا رہی ہے بعض اعجاز اکرم شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکمت منصور اعجاز کو حراسہ کرنا چھوڑ دے اور رحمان ملک اپنی نیت صاف کریں منصور اعجاز کو حکومت پاکستان حراسہ کرنا چھوڑ دے حکومت پاکستان کے وزراء اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ شروع کرنے کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں جناب رحمان ملک اپنی نیت صاف کر لیں اور یہ کہہ لیں کہ ان کو سچ بولنے کی اجازت ہے حسین اکانی کے وکیل زائد بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منصور اعجاز پاکستان نہیں آئیں گے وہ محض ایک لادلے بچے کی طرح اپنے مطالبات اور زد منوانا چاہتے ہیں تمہارے لادلے شہزادے کے لیے ہم پہلے ملکی حالات تھی کریں گے پہلے حمداروں کی صلح کرائی جو لڑائی تم نے کروائی اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لاؤگے دوسری جانب لیک بیری کمپنی نے حسین اکانی اور منصور اعجاز کے درمیان پیغامر ثانی کا ڈیٹا فرام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فریقین میں سے کسی کو درخواست پر ڈیٹا فرام کیا جائے گا کمیشن نے اسرار آباسی ایڈوکیٹ کی طرف سے منصور اعجاز کے خلاف مقدمے کے اندراج کو روکنے کے حکم اور فریق بننے کی درخواست خارج کر دی اور کہا کہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے یہ درخواست دی گئی تھی کیمرمن آسم کرشی اور اکمل ستی کے ساتھ سردار امید وقت نیو